موسیقی کیا کرلی ہو تم موسیقی ہیلو فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب کھیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کریں اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں آمین سمامین آپ لوگ فیس کو ہائٹ کیوں کرلے ہو سو فرنس آز رمضان کا پہلا روزہ ہے اور ابھی شام کے چار بج رہے ہیں سو اب میں افتار کی تیاری کرنے جا رہی ہوں تو چلیے میں آپ کے ساتھ کچھ ریسپیز بھی شیئر کروں گی شوٹ نہیں کرے آپ کو نہیں کرے شوٹ ٹھیک ہے نہیں کرے دیکھو دیکھو سارا تو ملک گرنا ہے سو گائز یہاں پر میں آج دہی وڑا بنانے والی ہوں تو میں نے یہاں پر ارد دال کو نائٹ میں سوک کر کے رکھ دیا تھا اور اب وہ بہت اچھے سے سوک ہو گیا ہے تو اب میں اسے اچھے سے گرائنڈ کروں گی سو گائز یہاں چار میں میں نے ارد دال کو ایڈ کر دیا ہے اور ساتھی میں میں نے اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کیا ہے اور ون پینچ ہنگ بھی ایڈ کیا ہے اب ہم ارد دال کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اور ہم اس کی کنسسٹنسی میڈیم ہی رکھیں گے نہ ہی زیادہ تھک نہ ہی زیادہ تھن گائز اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ارد دال کتنے اچھے سے گرائنڈ ہو گیا ہے اور آپ اس کی کنسسٹنسی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ نہ ہی تھک ہے اور نہ ہی زیادہ تھن ہے اور اب ہم گرائنڈ کیے ہوئے ارد دال کو ایک بول میں ٹرانسور کر لیں گے سو گائز یہاں پر گرائنڈ کیے ہوئے ارد دال میں ہم ہلکا سا بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا جو وڑا ہے وہ کافی فلفی بنے سو گائز اب ہم اس مکشر کو کافی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے لئے آپ چاہے تو اپنے ہینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو سپون کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے میں یہاں پر اپنے ہینڈ کا یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پرسنلی ہینڈ سے جب میں اس کو مکس کرتی ہوں تو یہ کافی اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں آج دال کے پکوڑے بھی بنانے والی ہوں تو اس کے لئے میں نے دال کو نائٹ میں سوک کر کے رکھ دیا تھا اور اسی کو میں ابھی یہاں پر واش کر رہی ہوں پچپن سے ہی افتار میں ہمارے گھر میں دو چیزیں ہمیشہ ہی بنتی ہیں اور وہ ہے ایک دال کے پکوڑے اور دوسرا ہے چنا مسالہ جسے ہمارے لینگویج میں گھوگنی بھی کہا جاتا ہے سو گائز دال کے پکوڑے بنانے کے لئے ہم پہلے دال کو گرائنڈ کریں گے اور دال کو گرائنڈ کرتے ٹائم ہم اس میں تھوڑی سی کالی مرچ تھوڑا سا کڑی پتہ تین گلیسن کی کلیاں اور تین مرچے بھی ایڈ کریں گے سو گائز ان سبھی مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا نامک اور تھوڑی سی حلدی کو ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ان مکشر کو ہم گرائنڈ کر لیں گے جب یہ مکشر اچھے سے گرائنڈ ہو جائے گا تو ہم اس میں دال کو ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ان سبھی مسالوں کو دال کے ساتھ ہم گرائنڈ کر دیں گے گائز اب میں یہاں پر دال کو ایڈ کر رہی ہوں اور دال کو ایڈ کرتے تھائم میں نے تھوڑی سی دال کو بچا بھی لیا ہے سو گائز اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دال کتنے اچھے طریقے سے گرائنڈ ہو گئی ہے اور اس گرائنڈ کے ہوئے دال میں میں نے جو بچی ہوئی دال تھی اسے بھی ایڈ کر دیا اس سے پکوڑے کافی ٹیسٹی بنتے ہیں اور گائز یہاں پر میں نے دال کے مکشر کو جار سے بول میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہے دال کا کلر بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے بلکل پیلا پیلا اور گائز یہاں پر میں چنے مسالے بنانے کی تیاری کر رہی ہوں سو میں نے چنے کو نائٹ میں سوک کر کے رکھ دیا تھا اور گائز یہاں پر میں نے ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی لے لیا ہے اور اس پانی میں میں نے فائف ٹیبل اسپون شگر کو ایڈ کر دیا ہے اور گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں وڑے کو ڈی فرائی کر رہی ہوں اور وڑے کو فرائی کرتے تھائم ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ وڑے کے مکشر کو کافی اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ اس میں ایئر پاس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ وڑے میرے کتنے زیادہ فلوفی ہو رکھیں جب بڑے ایک سائٹ سے کافی اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے تو آپ اس سے ٹرن کرنا سٹارٹ کر دیجئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بڑے کو ٹرن کر دیا ہے اور اس کا کافی اچھا کلر آ گیا ہے جب بڑے اچھے سے فرائی ہو جائے تو میں نے ایک بول میں گرم پانی ڈالا تھا اور اس پانی میں میں نے بڑے کو نکال لیا سو گائز یہاں پر اب میری میڈ آ گئی ہے اور وہ اب سہری کی تیاری کر رہی ہے سو گائز یہ دیکھئے بڑے اور اسے میں نے ابھی جسٹ پانی سے باہر نکالا ہے سو گائز اب میں یہاں پر دہی بڑے کی پلیٹنگ کر رہی ہوں اور دہی بڑے کی پلیٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے دہی کو بلکل اچھے طریقے سے فیٹ لیا اور اس کے بعد میں نے اس دہی میں تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی مرش تھوڑا سا زیرا پاودر اور تھوڑا سا لال مرش کو ایٹ کر دیا اور اس کے بعد میں نے اس مکشر کو کافی اچھے طریقے سے فیٹ لیا اور جب یہ مکشر بلکل اچھے طریقے سے فٹ گیا پھر میں نے اسے اس بول میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں بڑے کو ایڈ کیا اور اگر میں اس کے اوپر سے واپس سے دہی کو ایڈ کروں گی یہاں پر سیکنڈ ٹائم دہی کو ایڈ کرنے سے پہلے میں نے اس میں تھوڑا سا بوندی بھی ایڈ کیا ہے بوندی کو ایڈ کرنے سے دہی بڑے میں کافی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی